میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی عید کس طرح گزاری کن کن حالات سے میں گزرا میں جی سوسائٹی میں رہتا ہوں وہاں ایک ویگو ڈالا آتا ہے بلیک لر کا یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ کارنامے ہیں ہمارے اداروں کے جن اداروں پر آج عوام انگلی بھی اٹھاتی ہے سوال بھی اٹھا رہی ہے کہ آخر کار کس بیس پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے حسنین کا ایک یوٹیوب چینل ہے آپ کو معلوم ہے نیا پاکستان کے نام سے اور صرف اس چینل کی وجہ سے اس کے اوپر بھی مشکلات پہ پہاڑ توڑے گئے اور اس کے گھر میں داخل ہو کر پولیس نے اس کی فیملی کے ساتھ اس کی جوان بہنوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا آپ خود ہی جان لیجئے لائک لازمی کیجئے گا حسنین اس سوالے سے بتا رہے ہیں میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی عید کس طرح گزاری کن کن حالات سے میں گزرا میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں وہاں ایک ویگو ڈالا آتا ہے بلیک لر کا یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں گار جو ہے اس سوسائٹی کا روکتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اندر پلارٹ ہے ہم نے وہ دیکھنا ہے گار جانے دیتا ہے پندرہ لوگ اسلے کے ساتھ میرے گر میں داہل ہوتے ہیں اور واضح زبردفی کلوا کے گر کا کونہ کونہ چیک کرتے ہیں مجھے ڈونڈتے ہیں میرے بائیوں کو ڈونڈتے ہیں پھر میری بابی کے روح میں داہل ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے بائی کے ان کے روح میں داہل ہو کر ان کو تنگ کیا جاتا ہے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کہاں ہے تمہارا شہر کہاں ہے حسنین اس طرح وہ پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا وہ کہاں پر ہیں تو وہ سارے گھرے گھر سے چلے جاتے ہیں جب میں نہیں ملتا میرے بائی نہیں ملتے تو گھر سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد یہ میرے چچا کے گھر داہل ہوتے ہیں دروازہ توڑ کے داہل ہوتے ہیں وہاں جا کے تلاشی لیتے ہیں وہاں بھی نہیں ملتا اس کے بعد تایا کے گھر داہل ہوتے ہیں اس طرح انہوں نے اپریشن کیا جب وہاں میں نے ملا میرا بائی نے ملا تو دوبارہ یہ ہمارے گھر میں آئے اور آ کے میری بہنوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے عید سے پہلے تمہارے بائیوں کو گرفتار کر لینا ہے اور ساتھ انہوں نے ایک لفظ کہا تھا میری بہنوں کو کہتے ہیں کہ ہم تم لوگوں کی عید حراب کرتیں گے تمہارے بائیوں کو نہیں چھوڑیں گے یہ درد میری بہنیں میری بابی محسوس کر سکتی ہیں یہ جوان بہنیں ہیں میری جوان بابیاں ہیں ان کے کمرے کے اندر دس دس بندے اسلے کے ساتھ گز جاتے ہیں ہم پہ یہ کس طرح بیٹی ہے یہ ہم ہی جانتے ہیں عید کا دوسرا دن ہے آج میں اپنی فیملی کے ساتھ موجود تھا آج مجھے محسوس ہوا فیملی کے بغیر عیدیں گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے آج مجھے عبرسیز پاکستانیوں کا درد محسوس ہوا تو ساتھیو بھاول نگر کا جو واقعہ پیش آیا یہی تو وجہ ہے کہ عوام آج انجائے کر رہی ہے پولیس کی اس پھینٹی کو جو کہ انہیں لگی ہے کہ نفرت ہی عوامی دلوں میں اس قدر ڈال دی گئی ہے تحفظ تو ادارے ہی دیا کرتے ہیں عوام کو لیکن نجانے کیوں یہی اداروں کے رپریزنٹ کرنے والے کچھ لوگ یا اداروں کو بدنام کرنے والے کچھ لوگ آگے آتے ہیں اور وہ کر روائیاں ایسی کرتے ہیں جو شرمناک ترین ہوتی ہیں بہرحال مسید اس سوالے سے کیا کہا جائے افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کیا جا سکتا آج کی ویڈیو سرور آگے شیئر کیجئے گا آواز بنیے حسنین کی اور ہر پاکستانی کی جو کہ اس قوم کے ساتھ کھڑا ہے اور حق سچ کی ریپورٹنگ بھی کرتا ہے اور حق سچ کی بات بھی آپ تک پہنچاتا ہے پلیس سبسکرائب پرس تی بیل ایکن